تم کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ٹا آگئے ہیں خیریت سے اچھا جی سب سے پہلے تو آپ لوگ کو بہت بہت عید مبارک بہت بہت ساری عیدیں گزری تو ہر عید میں میں ایک دو چیزیں جانا بہت ایک critically نوٹ کرتا ہوں وہ یہ ہوتی ہے کہ ہمارے پاس جو ہے ہمارے جو ہمارے فوجی حضرات ہیں جو پاکستان آدمی کے لوگ ہیں ان کی ایک خبر جو ہے وہ لازمی عید والے دن لگتی ہے کہ آدمی چیف نے جو ہے وہ جا کے فوجیوں کے ساتھ جو ہے وہ بارڈر کے پر عید منائی اچھا میں یہ کہتا ہوں کہ چلے اچھی بات ہے آپ چاہتے ہیں عید مناتے ہیں بہت اچھی بات ہے critically ایک emotional مجھے ایسا رکھتے ہیں کہ ایک emotional بلے ہوتا ہے قوم کے ساتھ کہا دیکھیں آپ لوگ اپنے گھروں میں سکونس ہیں لیکن ہم لوگ جو ہیں وہ بارڈر کے پر آپ لوگ کی حفاظت کر رہے ہیں اس میں کوئی دور آئی نہیں ہے کہ آپ بارڈر پر ہماری حفاظت کر رہے ہیں 65 میں سے یہ دو دن نکال دیں عید اور بکرہ عید کے تو دو دن کے علاوہ جو باقی جو تین سو کتنے بچتے ہیں تقریباً تین سو ترے سٹھ دن دو بچتے ہیں اس میں جو قوم کے ساتھ جو ہو رہا ہوتا ہے اس کا مطلب اس کا بھی کوئی کوئی اس کا جواب ہے کہ یار قوم کے ساتھ کس طریقے سے جو ہے وہ جس طریقے سے ایک لیجیم چیم آپ پوپریشن ہوا میں یہ نہیں بولا کہ میں پی ٹی آئی کا سپورڈر ہوں مطلب کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کہ ایک کس طریقے سے عوام کو جو ہے غربت میں رکھا ہے اور ایک ایک جو آپ کے پاس جو غربت کی لکیر ہوتی اس سے نیچے ہوتا ہے عوام کا زہن جو ہے وہ گروہ نہیں ہوتا تو ہم آپ دیکھیں بہت سارے ممالک ہیں چین ہے انڈیا ہے اور یہ سب گروہ کر رہے ہیں آگے جا رہے ہیں اور ہمارے یہاں پہ بیسک نیسیسٹیز میں جو ہے وہ جو ہے وہ وہ ہی پوری کرنے میں جو ہے وہ اپنی جانے گوار ہیں تو اس کے پیچھے زیادرے بات رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ آنٹر ہے اور وہ زیادرے بات سارے فیٹلے کرتی ہے تو میرا ان سے ان سے ایک ریکویسٹ ہے کہ خدا کے واسے لوگوں کے بارے میں سوچویں ٹھیک ہے آپ ہمیں دنیا سے جانا بھی ہے ٹھیک ہے تو دنیا میں سارا پیسہ جو بھی ہے سب خطم ہو جانا ہے تو اس اپنے جو ہے لوگوں کے بارے میں سوچیں تو جب آپ لوگوں کے بارے میں آپ کے سوچیں گے ست کے دل سے نیک نیعتی تھی تھوڑے بہت پیسے کے خاطر اگر یہ کرتے تو اللہ تعالیٰ اس سے دس گناب کو زیادہ عطا فرمائے گا آپ دیکھیں نا کہ پاکستان میں ٹوٹل دیٹ کتنا ہے سو ایک دو سو تقریباً ایک سو تیس ایک سو چالیز بلین ڈالر کا تقریباً ٹوٹل دیٹ ہے تو باہر کے ممالک کے اندر اس سے زیادہ جو ہے نا ایک بندے کے پاس ہوتا ہے سعودی ارام کو کمپنی میں آپ دیکھیں اس نے سو بلین سے زیادہ جو ہے وہ اپنا ریوینیو پروفیٹ جو ہے وہ جنریٹ کرا ایک ارام کو کمپنی ہے وہ وہ ریفائن رہی ہے اور یہ پورا پاکستان ہے اس کے ایک زامپل میں یہ دیکھیں کہ دیکھ دو بلین ڈالر کے لیے ہم لوگوں کیس طریقے سے جانا پڑتا ہے ایک دو بلین ڈالر کوئی کوئی معنی رکھتے بھار کے ممالک کے لیے ان کے ریزرز اتنے ہوتے ہیں لیکن ہمارے لیے وہ بہت زیادہ معنی رکھتے ہیں تو اس کے لیے جو ہے وہ اور ان کچھ پیسوں کے لیے ہم اپنا ایمان بھی بیشتے ہیں ہم لوگوں کو بھی مشکل میں رکھتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ہم ختم کریں اور ایموشنل پلے لوگوں کے ساتھ کرنا ہم ختم کریں اور ہروں کو بھی سمجھنے چاہیے کہ ہمیں ایک ٹرپ میں رکھا گیا اس ٹرپ سے ہم باہر نکلیں ٹھیک ہے آپ بورڈر کے پر آپ حفاظت کر رہے ہیں میرے گھر کے سامنے بھی جو ہے وہ مطلب ایک پاکستان آرمی کا اکتار ہے وہ لوگ بھی یہاں پر ہوتے ہیں تو فٹھیک ہے آپ کر رہے ہیں ایسے بہت سارے بہت سارے شعبہ جاتے ہیں جہاں پر بہت سارے کام اید والے دن ہو رہے ہوتے ہیں لیکن ان کی کوئی احساس پبلیسٹی نہیں ہو رہی ہوتی یا میڈیا کے پر آ رہا ہوتا ہے جتنا آپ کا میڈیکل اسٹااف ہوتا ہے ہوسپٹل سے اندر وہ تو کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت سارے ہیں بجلی آپ کی جو ہے کے الیکٹرک کی یہاں سے جو بھی آپ کے پاس چیزیں آ رہی ہیں وہاں پر بھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن طرف یہ کی یہ کیوں آتا ہے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ ایموشنل ایک اس کا ایلیمنٹ ہوتا ہے اس کو ہمیں سفجھنے کی ضرورت ہے تو بس یہ ہے آخر میں ہم سب کو بہت بہت ایت مبارک اللہ تعالیٰ ہم سب کو پاکستان کیلئے کچھ بہتر سوچنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ جہاں وہ نیک نیتی کے ساتھ ہمیں کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم کس طریقے سے اپنے لوگوں کو جو ہے وہ لوگوں کو ڈیویلپ کریں تو اس چیز کے اس کے ساتھ اپنی ویڈیو ختم کرتا ہوں اور پھر انشاءاللہ کسی نئے ٹاپک کے ساتھ اپنی کسی نئی چیز کے ساتھ آپ کے سامنے آؤں گا تو تھینکیو سو مچ اللہ حافظ